Hello دوستوں کیا حال چال ہے آپ کا Welcome to the lecture 19 of software requirement engineering تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس لیکچر میں کیا پڑھنے والے ہیں کیا سیکھنے والے ہیں تو لاس لیکچر کے اگر ہم بات کریں تو ہم نے specific allocation techniques دیکھی تھی observation and social analysis requirement reuse وغیرہ کو دیکھا تھا لیکچر 18 کے اوپر جا کے اس کو پڑھ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں تو آگے ہم آج کے اندر دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم کیا شروع کرنے والے ہیں requirement engineering کے process کو ہم نے ایک sequence میں discuss کرنا شروع کیا تھا اور lecture number 18 تک ہم نے requirement engineering کے process کا جو phase 1 ہوتا ہے اس کو complete کر لیا ہے اور آج ہم start کریں گے phase 2 جس کا نام ہے requirement analysis کرنا تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ stages of requirement analysis میں جو ہے necessity checking کیا ہوتا ہے consistency and completeness checking کیا ہوتا ہے اور feasibility checking کیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آگے آن ورڈ ہم ایک دو لیکچر یا تین لیکچر تک جو ہے اس requirement analysis کے stage کو بھی کوشش کریں گے کہ complete کر لیں اور اس کے بعد ہم اس سے آگے والے next stage کی طرف چلیں تو second phase کے اوپر جو ہے ہم نے جو آج تین چیزیں پڑھنی ہیں کہ necessity checking کیا ہوتا ہے consistency and completeness checking کیا ہوتا ہے اور feasibility checking کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ requirement analysis ہوتا گیا ہے اب اس میں ہوتا گیا ہے کہ جو آپ کے analyst ہوتے ہیں basically analyst لوگ ہی آپ کی requirement analysis کا function perform کرواتے ہیں اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ read کرتے ہیں requirements کو جو کہ user کی طرف سے ملی ہوتی ہیں یا client کی طرف سے ملی ہوتی ہیں software بنانے کے لیے اور ان کے اندر جتنی بھی highlight problems نظر آتی ہیں ان کو highlight کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو discuss کیا جاتا ہے review meetings کے اندر sometime ان meetings کے اندر دوسرے engineers بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ highlighted problems کو discuss کیا جاتا ہے کہ جی یہ problem ہے اس کو ہم کیسے کیسے address کریں گے اور کیا یہ problem جو ہے یا پھر جو requirement ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا بھی ہے یا نہیں لے کے چلنا and sometime آپ جو ہے اس کو discuss کرتے ہو اور واپس client کے ساتھ بھی کہ آپ جو requirement دے رہے ہو اس میں یہیے problems آسکتی ہیں تو آپ کیا جاتے ہیں کہ اس کو ہم carry on کریں یا نہیں کریں ٹھیک ہے تو it is not possible to make this activity a structure and systematic process اب یہ ایسی activity ہے اس کو آپ کوئی ایک structured way کے اندر لے کے نہیں چل سکتے systematic process کے اندر لے کے نہیں چل سکتے اس کا جو aim ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے آپ basically یہی دیکھ رہے ہوتے ہو کسی بھی طریقے سے آپ اس کا aim پورا کر لو ٹھیک ہے اب کیا ہے it depends on the judgment and experience of process participants ٹھیک ہے اب وہ کیسے پورا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف judgments کے اوپر اور experience کے اوپر for example میں new software engineer ہوں اور میں ایک requirement دیکھتا ہوں اور اس requirement کو دیکھنے کے بعد میں اس کو as it is okay کر دیتا ہوں done کر دیتا ہوں ٹھیک ہے as an analyst میں کام کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا software engineer جو جس کا experience 10 سے 15 سال ہے اور وہ اس requirement کو دیکھے تو اس requirement کو دیکھ کر highlight کر دے اور اس کے اندر سے 10 problems نکال کے سامنے لے آئے کہ جب ہم اس requirement کو جب ہم complete کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہمیں یہ 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 problems آ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے deal کرنا ہے اب وہ مجھے تو جو problem نظر بھی نہیں آئے تھے ایک 10 سے 15 سال experience رکھنے والے analyst نے software engineer نے دیکھ لیے تو definitely اسی طریقے سے experience رکھنے والا بندہ ہی اس کے اوپر کوئی judgment پاس کر سکتا ہے اور اس کو overcome کرنے کی strategy بتا سکتا ہے تو اس activity کے اندر صرف اور صرف آپ کا task یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ requirement جتنی بھی آپ کی ملی ہیں آپ ان کو analyze کرو ان کو دیکھو ان کو اپنی نظر سے گزارو اور اس میں جو problems ہیں ان کو highlight کرو اور پھر وہ جو highlighted مسئلے مسائل ہیں ان کو کوئی نہ کوئی experience programmer کوئی نہ کوئی experience software engineer experience analyst جو ہے بیٹ کے اس پر کوئی judgment پاس کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک time consuming اور expensive process ہے time consuming کیوں ہے definitely آپ بیٹھے ہوئے ہو requirements کو analyze کر رہے ہو کہ اس میں کیا کیا problems آ سکتی ہیں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں ہر perspective سے اس کو دیکھ رہے ہو تو آپ کا time تو لگے گا اس کے بعد expensive کیوں ہے کیوں کہ یہ کوئی new اور fresh software engineers کا تو کام ہے نہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر experience قسم کے لوگ بٹھاؤ گے تو ان کو آپ definitely free میں تو نہیں بٹھاؤ گے آپ ان کو کچھ نہ کچھ pay کرو گے تو یہ اس لحاظ سے بھی expensive ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ time اور expense کا ایک direct relation ہوتا ہے تو جہاں پر time لگتا ہے وہاں پر چیزوں کی cost تو بڑھتی ہی ہے تو کیونکہ کہتے ہیں نا کہ in other sense time is money تو اس sense میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کو کافی زیادہ مہنگا پڑتا ہے اچھا اب ہم اس کے بعد ہم requirement analysis کی stages کے اوپر چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں requirement کو analyze کرتے ہوئے ہم اس کی necessity checking کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ analyze کرتے ہیں کہ customer نے ہم سے requirement جو دے کر جو چیز demand کی ہے کہ یہ چیز بھی میرے software میں ہونی چاہیے کیا حقیقت میں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ sometime ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو customer تو بول دیتا ہے کہ یا software میں یہ چیز بھی رکھ دینا لیکن جو ان کا business module ہوتا ہے یا پھر اس software سے جو وہ goal achieve کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس چیز کی جس چیز کی انہوں نے demand کر دی ہوتی ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی اس کا کوئی contribution نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ یہ چیک کرتے ہو necessity checking والے stage کے اوپر کہ جو چیز customer demand کر رہا ہے کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے بعد consistency and completeness checking یہ کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ requirements کو cross check کرتے ہو consistency اور completeness کے لئے اب اس کے اندر ہم دونوں words کو دیکھ لیتے ہیں consistency کو الگ سے اور completeness کو الگ سے تو ہمیں زیادہ پہتے سے idea ہو جائے گا consistency means that no requirement should be contradictory اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک requirement میں ایک بات کہہ رہے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن کسی دوسری requirement میں جا کر آپ کچھ ایسی requirement پیش کر دیتے ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ another word جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ایک جگہ ایک کس demand کر رہے ہو اور دوسری جگہ کسی دوسرے لفظوں میں جا کر اگر آپ کچھ ایسا جملہ پاس کر رہے ہو جس سے یہ شعور ہے کہ اب آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ایسا contradiction آ جائے کہ ایک requirement کو پورا کرنے کے لیے دوسری کو چھوڑنا پڑے اور دوسری کو پورا کرنے کے لیے پہلی کو چھوڑنا پڑے تو یہ problem جو ہے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے تو آپ کی جو requirements جو میں consistency ہونی چاہیے اچھا یعنی کہ یہ problem جو میں آپ کو بتایا یہ نہیں ہونا چاہیے completeness کیا ہوتا ہے completeness means that no service or constraints which are needed have been missed out means یہ کہ completeness کا word ہی اپنے آپ کو کافی define کر دیتا ہے کہ completeness کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کا مکمل ہونا تو آپ اس چیز پہ یہاں پر اس بات کی یقین دیہانی کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی service جس کی ضرورت تھی آپ نے کہیں اس کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے کسی قسم کا کوئی constraint اگر کہیں پہ آپ نے لگانا تھا کوئی recover ورٹ اگر آپ نے کوئی یہاں پہ لگانی تھی کسی requirement میں کوئی hurdle شو کرنی تھی تو کہیں آپ نے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے constant کی ڈیٹیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ 19th lecture ہے اور 18th lecture تک constant کے ورٹ کو ہم کافی دفعہ بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے third stage کی طرف feasibility checking یہ کیا ہوتا ہے the requirements are checked to ensure that they are feasible in the context of budget and schedule available for the system development اب آپ کیا کرتے ہو کہ ایک بندے نے آپ کو requirements دیں جی کہ مجھے ایک software چاہیے اور اس کے اندر یہ 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 ساری requirements fulfill ہونی چاہیے آپ نے requirements کو سارا لکھا اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا بجٹ ہے 5000 روپے اور یہ software مجھے چاہیے تین دن کے اندر اب آپ نے feasibility checking کے stage پہ جا کر دیکھنا ہے کہ اس بندے نے جتنی requirements ہمیں بتائی ہیں کیا یہ 5000 روپے کے اندر دو دن کے اندر ہم پوری کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس چیز کو check کرنے کا جو process ہوتا ہے اس کو feasibility checking کہتے ہیں اور اگر وہ کام اس میں نہیں ہو سکتا ہوتا تو پھر آپ customer کو بتاتے ہو کہ جی نہیں آپ جو کام دو دن میں اور 5000 میں کرنے کو کہہ رہے ہیں اس کے لئے کم سے کم ہمیں 10 دن اور ہمیں 10,000 روپے چاہیے اگر آپ اس کے ساتھ deal کر جاتا ہے اوکے ہو جاتی ہے بات تو پھر تو آپ اس کے ساتھ deal final کر سکتے ہیں otherwise جب وہ project آپ کے schedule کے اوپر اور budget کے اوپر feasible ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو آگے لے کے نہیں چلتے اب جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں requirement analysis کی stage میں stages کے اندر اس کو اگر آپ ایک diagram کے اندر دیکھنا جاؤ تو آپ کے سامنے requirement analysis کا جو پورا process ہے اس کو diagram میں دکھا دیا گیا سب سے پہلے آپ necessity checking کرتے ہو necessity checking کے exactly آپ نیچے جا کر دیکھو تو آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ unnecessary requirements تو نہیں ہے اس stage پر آپ یہ check کرتے ہو دوسرا آپ کہا جاتا ہے پھر اس سے آگے آپ جاتے ہو تو consistency and completeness checking کو check کرتے ہو ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر کیا check کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی conflicting یا پھر incomplete requirement تو نہیں ہے اس کو check کرنے کے بعد آپ آگے جا کے feasibility checking پر جا کے دیکھتے ہو کہ کیا کہیں کوئی invisible requirement تو نہیں ہے ایسی requirement تو نہیں ہے جس جو آپ کے project کو آپ کے budget اور schedule سے slip کروا دیں گی تو یہ آپ کی requirement analysis کا stage کی تھوڑی سی definition اور اس کی کچھ تین stages آگئیں requirement آپ اندر بڑی یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا جو requirement engineering کا پورا کا پورا process ہے اس میں جو phase number two یعنی requirement analysis ہے اس کے جو تین stages ہیں man stages جس کی بیس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے آج ہم نے ان کو اس lecture کے اندر دیکھا i hope so کہ آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی in case of any issue آپ مجھ سے میرے twitter account پر contact کر سکتے ہیں نیچے software engineering کا جو ہمارا page ہے facebook پر اس کا جو ہے link دے دیا گیا ہے آپ اس کو like کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو latest updates ملتی رہیں اس کے علاوہ software requirement engineering جو students سیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہم نے facebook پر ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے اس کا link آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا تو اگر آپ join کرنا چاہیں اس گروپ کو تو join کر کے تو یہ pdf کے اندر یہ سمام slides جو آپ سکین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں pdf کے اندر آپ وہاں سے جا کے download بھی کر سکتے ہیں اور ایک sequence کے اندر ان lectures کو follow بھی کر سکتے ہیں تو I hope تو کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو please ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور ہمیں support کیجئے گا تو دوبارہ ملتے ہیں next lecture میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ